السلام علیکم گائز تو آج ہم گھومنے جا رہے ہیں بیوٹیفل سٹی شیراز میں شیراز میں ہے ہم اوکے ادھر ایک چیز بہت اچھی بھی اٹریکٹیو میں لگ رہی ہے ادھر وہ چھوٹی چھوٹی گاڑی ہے قسم سے جیسے جو لوگ امیر ہیں ان کے پاس بڑی گاڑیا ہے لیکن جو لوگ نورمال ہیں میڈل کلاس یا گریب ان کے پاس چھوٹی چھوٹی گاڑی ہے اور دوسری چیز ابھی ہم ٹیکسی میں جا رہے ہیں اور ٹیکسی ایسی ہے کہ ادھر یلو ٹیکسی بھی ہے اور باقی ایسے نورمال گاڑی ہے نا ویسی ٹیکسیز بھی ہے جیسے پرائیوٹ گاڑی ہو تو ویسی بھی ٹیکسی وہ لوگ بھی انہیں ٹیکسی کا کام کرتے شاید ایسی کچھ ہو کیونکہ ابھی جس میں ہم جا رہے وہ تو ایک نورمال سی گاڑی ہے ٹھیک ہے اور ابھی میں آگے آگے ویڈیوز بناتی جاؤ گی پھر آپ لوگ دیکھتے جانا اور ادھر کچھ اتنا سپیشن لیے لیکن مجھے یہ فلاورز بہت اچھے لگ رہے تھے بہت بہت زیادہ اس لئے میں نے ریکارڈنگ کی اور یہ جو یہ جگہ ہے یہ ادھر کی فیمز جگہ شیراز میں اور ابھی ہم لوگ جا رہے اور پھر ریٹن جب آئے گے گاڑی یوٹن کر کے تو ہم ادھر جائے گے اور ادھر پہ یہ بھی مجھے بہت اچھی سٹائل لگ رہے اچھی سٹائل کے جھاڑے ادھر اٹریکٹیو ہے ابھی ٹیکسی کو ٹیکسی والی کو پیسہ دے کر ہم لوگ ادھر گیٹ ڈان ہو جائے گی یہ روڈ والا بزار ہے اس کا میرا دل نہیں کیا زیادہ ویڈیوز کرنے اور جو جگہ میں بتا رہی تھی دن میں کہ ہم لوگ ادھر آئے گے واپس تو ہم ادھر آ چکے فائنلی یہ شیراز میں بہت زیادی فیمس جگہ ہے کیونکہ جو یہ انسان تھا اس نے قرآن حافظ کیا تھا یہ حافظ ہاں یہ جگہ کا نام ہے حافظ تو اس نے قرآن حافظ کیا تھا اور اس نے ہر چیز کو پویٹری میں لکھا تھا ٹھیک ہے ہر چیز کی فیلنگز وغیرہ تو یہ ٹیوریس جگہ ایک حساب سے ٹیوریس جگہ کہلا سکتے ہیں اور ادھر اندر جانے کی ٹکٹس ہے جو کہ ہم ابھی ٹکٹس لے رہے ہیں اور پھر ابھی ہماری ٹکٹس نکل گئی میں میری فرینڈ اور اس کی ایک فرینڈ ہم تین جن جسٹ آئے ہیں اور یہ میرے ہاتھ میں تھیلی جو میں نے اس ورزار سے سامان لی تھی اور اس کے بعد ہم میں بھی اندر جاتیوں میں پھر میں دکھاتیوں اندر لوگ ادھر زیادہ تر پکچرز کلک کرنا تھے دور دور سے اور زیادہ تر تو مجھے تیوریس ہی دیکھ رہے تھے جیسے امریکہ کے لوگ الگ 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 امریکی لوگ دیکھ رہے تھے چائنیز پلپینی ٹائپ کے لوگ پتہ نہیں یہاں پہ ایرانی پہ آتے لیکن جیسے میں نے آپ کو بولا ہے فیمس جگہ اور ہاں ادھر ایک اچھی چیز یہ لگی کہ اندر جانے سے پہلے پوپٹ پیرٹ جوتا ہے وہ ایک چٹی چوائز کرتا ہے پھر اندر جاؤ پھر پریئر کرو اور پھر وہ چٹی کھولو تو سیم جواب وہ آتا ہے جو ہمارے دل میں ہو یہ تو چیز مجھے بہت امیزنگ لگی اور پھر ابھی میں اندر جا رہی ہوں اور اندر ایسا ایک سیکشن تھا جہر آپ آپ کو اولڈ تریڈیشنل ڈریسس پہن سکتے ہو اور پوٹو لے سکتے ہو ادھر ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز ان لوگوں نے ایک چھوٹی سے روم میں ڈیکوریٹ کر کے رکھے اب بہت اچھی تھے ہم نے ادھر پکچر بھی لیے ہے جو ایران میں تریڈیشنل ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم ریسٹورنس کے طرف جا رہے کیونکہ بہت بھوگ لگ رہی تھی اور یہ جو جگہ ہے یہ بھی فیمس ہے کچھ ادھر اس کو بولتے کہ یہ جو ادھر سے سارے ریسٹورنس سٹارٹ ہوتے اور یہ ریسٹورنس فجر تک چلتے ہیں ابھی مجھے تھوڑا آکورڈ لگ رہا تھا اس لئے ویڈیو میں نے نیچے کر لی کیونکہ کافی لوگ دیکھتے بھی رہتے نا تو کیمرہ آن کر کے میں اور یہ اس جگہ کو اتنا اتنا فیمس جگہ ہے یہ کہ یہ رات اور دن چوبیس گھنٹے چلتی ہے پھر ہم ایک ریسٹورنس میں گئے ادھر میری فرینڈ بور رہی تھی کہ تمہیں فیس فوٹ کھانا ہے یا تمہیں کباب رائس وغیرہ کھانا ہے تو پھر میں نے میں نے پسند کر لیا کہ چلو ہم کباب کھائی آج تو پھر ہم کباب کی جگہ آگئے ادھر کباب اس ہوتل کے فیمس ہے اور یہ لوگ دیکھو روٹیا سامنے ایک روٹیا بیل رہا ہے اور ایک اس کے پیڑے ریڈی کر رہا ہے اور سب سے پہلے فرنچ فرائز مانگا لیے اور اس کو کھاتے کھاتے ٹیم اتنا ہوگیا کھانا آنے میں کہ جب کھانا آیا تو ہم بس تین بندوں کے لیے اتنا سارا کھانا آیا اور ہم تینوں نے بس ایک ہی پلٹ فینش کی اور سارا کھانا ویسٹ گیا ضائع ہو گیا ہوتل اچھی تھی کہ باہر کا ویو بھی دیکھ سکتا ہے انساروں اندر کھانا کھا سکتا ہے انجوائی کر سکتا ہے اچھا تو ہر چیز ادھر ادھر میں سی ہے بعد میں میں اسے اٹھاؤ گی ابھی میں دیکھاتی وہاں سے میں نے خریدی کیا ہوگی سب سے پہلے یہ آئی شیئڈ پیلٹ ویسے بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے شیئر اس میں سارے کلرز آویلیبل ہیں سموکی بھی کر سکتے اور نارمل تو مجھے پسند آئے تو میں نے خرید لی اور پھر یہ ایک کیوٹ سی لپ ٹنٹ ہے اس کے ساتھ یہ بریس لٹ میں جو بہت اچھی لگی ریل میں بہت پیاری لگ رہی ہے تو میں نے یہ بریس لٹ لے رہی اور پھر یہ میرے دونوں بھائیوں کے لئے مجھے اچھا لگا ایک میں ہے یہ کلیر کیوں نہیں آرہا ایک میں ہے چار کل کیوں نہیں آرہا کلیر چار کل اور ایک میں ہے ایتل کرسی یہ دونوں مجھے بہت اچھی اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے سے سپونج بہت چھوٹے بہت زیادہ چھوٹے ہیں کیوٹ سے کیوٹ لگے مجھے تو اس لئے میں نے یہ لی بہت کیوٹ لگ رہا ہے نا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی مرچی لیے تھے ادھر سے اور یہ جو جو چیزیں مجھے پسند آتی جائے گی وہ وہ میں ابھی سے خریدتی جاؤ گی اور یہ لپسٹک یہ میٹ کی لپسٹک لیوں اور یہ ایک ہنہ بلاک ہنہ کی کون اور کیا لی ہوں ہاں اور یہ لی ہوں یہ ہے جیل یہ لیش کی جیل ہے اور انہیں والیم دیتی ہے اور اس کے اندر لیکن بہت بڑا برش اچھا ہے اچھا لگ رہا تھا تو میں نے یہ لیوں اور ساتھ میں میرے بھائی کے لیے ایک ٹی شرٹ لیوں کیونکہ ایسی ہے سمپل ہے اس کی سلیز اچھی لگ رہی تھی مجھے ایسی جالی کی اچھا تو اب یہ ڈیر سیکنڈ ہے اور ہم لوگ گھر سے بہار نکل گئے ہیں دوپر کے تین بجے اور ماشاءاللہ سے ادھر کا ویدر کچھ ایسا ہے کہ دیکھو شام جیسا لگ رہی لیکن ابھی آفٹرنون ہے صبح کے گیارہ بارہ بجے بہت دوپتی میری بریس لیٹ اچھی لگ رہی ہے نا اور یہ ویو ماشاءاللہ سے اتنا اچھا لگ رہا ہے چار طرف ماؤنٹن ہے گوھر سے دیکھو سامنے ماؤنٹن رائٹ سائید ماؤنٹن لیکن بیچ بیچ میں گھر ہے اور ابھی ہم لوگ یعنی شیرہ سے تھوڑا دور جا رہے ہیں تیس منٹ کا شاید رست ہے اب ہم ایک مول کے اندر آگئے ہیں اور ادھر پہ کچھ مجھے پسند آئے گا تو میں لے لوگی مول کی شاپنگ ختم ہوگی مجھے وہاں پہ ویڈیو بنانے جمعانی سلمنزاد ریکارڈ نہیں کی پھر ہم ایک سویٹ شاپ پہ آگئے ہیں پھر ادھر سے ہم نے کچھ میٹھا پرچیس کی اور ساتھ میں کچھ ڈرنکس اس کے بعد ہم کہیں اور جائے گے بازار میں جائے گے اور ریسٹورنٹ کے باہر ایسی تھی بیٹھنے کی جائے کہ ایسا روڈ دیکھ سکتے اوپر سے اور میں نے چوکلٹ کیک پسند کیوں اور اس نے وینیلا کی ہم دونوں نے سلائس پسند کیا اور میں نے کافی پسند کیوں کولڈ کافی اور اس نے محیتوں پسند کیے اور میری کافی میں بلکل میٹھی نہیں تھی میٹھا تھا ہی نہیں تو پھر میں نے شگر صرف مانگوا کے ابھی کافی کو شیک کریں مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ میرا ویڈیو ہو رہا تھا ٹھیک سے نہیں ہو رہا تھا لیکن ہاف ہو رہا تھا پھر میں یہ دوست اندر آکے پوچھ رہی تھی تو کس سے باتیں کر رہی ہے باہر آکے پوچھ رہی تھی تو میں بتا رہی تھی کہ میں کیمرے سے باتیں کر رہی ہوں اینیویز ابھی ہم ادھر سے نکل چکے ہیں اور تھوڑی تھوڑی بارش سٹارٹ ہو گئی ہے اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے ادھر کا قسم سے ادھر گرمی بھی ہوتے ساتھ اتنی گرمی نہیں لگتی جیسے امارات میں تھوڑی گرمی لگتی ہے ادھر ویسا نہیں لگ رہا ہے اچھا ہے موسم کافی ماشاءاللہ سے اور میرے دوست کا مائنڈ ادھر ایک دم چینج اور دگمگا جا رہا ہے کہ ہم جائے گے بزار کے نہیں جائے گے کیونکہ پھر بارش زادی ہو جائے گی تو پھر وہاں سے نئی شاپنگ کر سکتے اور ابھی ہم پارلر آ گئے اور میں ادھر سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے نیلز پیک رہے لیکن نیلز فٹ کروں کے نہیں کروں اینیوی اس پیر میں میں نے فٹ کروا لیے ٹو منس کے لیے پھر اس کے بعد ہم گھر کے لیے کچھ گروسری شاپنگ کرنے گئے تاکہ ہم رات میں کچھ پکا کے خود کھائے گئے کیونکہ دو دن سے باہر کھاتے کھاتے تھوڑا تنگ ہو جاتے ہیں انسان اور یہ چپس لیے ہے تاکہ رات میں انجوئے کر سکے چپس کھا کر چپس جوس وغیرہ اور برگر لیے ہے یہ نیک ایک گروسری کی اور رات میں ابھی یہ میری فرینڈ نے ڈبل لیڈ برگر بنا کے لائی اور ساتھ میں یوگرٹ یوگرٹ اور سوڈا مکس ہے شاید یہ ڈرنک میں ہاں یہ بہت مجھے پسند آتی ہے یہ جب میں ادھر بھی تھی یوئی میں تو یہ میرے لئے در سے لے کے آتی تھی مجھے بہت پسند تھی اور یہ برگر بہت بہت زیادہ ٹیسٹی تھا تو آج میری چھوٹی سی شاپنگ یہ تھی کہ آج میں نے مول سے یہ دو تین نیل پینٹس لیو اور مجھے ذرا بھی سبر نہیں ہوا جب ہم پارلر میں گئے تھے تو میں نے وہی ہی اپنے پیروں میں اپلائے کروا لی تھی اس عورت سے دیکھو میرے نیلز پہ بھی ہے لگی ہوئی اس وقت میرے پیر کافی گندے ہوئے پڑے کیونکہ ہم بہت چل رہے تھے بزار میں اور اسی سے میں اپنی ویڈیو انڈ کرتی ہوں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا سبسکرائب می چینل